ہلو دوستو کیسے ہیں آپ سب دوستو آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ہندی ساغر گیان میں دوستو جیسا کہ آپ سب کو پتا ہم لے کر آتے رہتے ہیں مرچنڈ نیوی سے ریلیٹیڈ جانکاری تو یدی آپ کو مرچنڈ نیوی سے ریلیٹیڈ جانکاری چاہیے تو دیئے گئے واتسپ نمبر پر سمپر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ہمارے ویڈیوز کو لائک کیجئے سیئر کیجئے اور یدی آپ کو مرچنڈ نیوی کے بارے میں جاننا ہے مرچنڈ نیوی میں ہونے والی دھوخہ دڑی سے بچنا ہے مرچنڈ نیوی میں نوکری چاہیے کیسے آپ جوئن کر سکتے ہو کون کون سے آپ کورس کر سکتے ہو یہ ساری جانکاری آپ کو ہمارے چینل پر ملے گی بہت سارے لونگ ویڈیو وہ دیکھئے آپ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور آپ مرچنڈ نیوی کے بارے میں جان سکتے ہو مرچنڈ نیوی میں جوب پاس سکتے ہو کسی اپنے رشتہ دار کو دلا سکتے ہو کسی جانکار کو مدد کر سکتے ہو اس ویڈیو میں آج ہم جانیں گے مرچنڈ نیوی کا جہاں جائے وہ چلتا کن کن اپکرانوں سے ہے مرچنڈ نیوی کا جو اسٹیرنگ روم ہوتا ہے جس کو بریج بولتے ہیں اس بریج کے اندر کون کون سے ایکیوبمنٹ ہوتے ہیں یدی آپ مرچنڈ نیوی میں جوب کرنا جا رہے ہو یا آپ کا کوئی رشتہ دار یا آپ کا کوئی جانکار مرچنڈ نیوی میں پہلی بار جوب کرنے جا رہا ہے یا مرچنڈ نیوی کا کورس کر رہا ہے تو اس کو آپ یہ ویڈیو جرور بھیجئے کیونکہ مرچنڈ نیوی کے جھانج پہ وہ پہلی بار جا رہا ہے تو اس کو ان سب چیزوں کی ضرورت پڑے گی اور اس کو دیکھنا ان کے لیے بہت ضروری ہو جائے گا آج ہم آپ کو مرچنڈ نیوی کے جھانج کے بریج میں کیا کیا ایکیوبمنٹ ہوتے ہیں اور ان کا کیا کیا کام ہوتا ہے یہ ہم اس ویڈیو میں دکھائیں گے اس ویڈیو میں سب ایکیوبمنٹ کو سوٹ میں سمجھائے جائے گا یدی آپ کو لونگ ویڈیو چاہیے ایک 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 ایکیوبمنٹ کے بارے میں جاننا ہے تو آپ اس ویڈیو کو کم سے کم ایک ہزار لوگوں تک شیئر کیجئے اس میں آپ مدد کیجئے ایک دوسرے کی جیسے جیسے آپ اس کو اچھے سے شیئر کریں گے لائک کریں گے اور کمنٹ کریں گے ہم آپ کے لیے ویڈیو لے کے آئیں گے جس میں ایک 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 ایکیوبمنٹ کو باریکی سے سمجھائے جائے گا تو جانتے ہیں جہاں کے بریج میں کیا کیا ایکیوبمنٹ ہوتے ہیں یہ ہے ایک ڈیس الیکٹرونک چارٹ ڈسپلے انفورمیشن سسٹم اس میں ہم جہاں کا روٹ بناتے ہیں جہاں کونسی جگہ سے جائے گا کونسی جگہ ہوتے ہوئے جائے گا کتنے ڈگری پہ چلے گا کتنے ڈگری پہ گھومے گا کہاں پہ کوئی آئیلینڈ ہے کہاں پہ کوئی اوبجیکٹ ہے کہاں پہ کوئی کیبل ہے یہ سب چیزیں اس میں ہم دیکھتے ہیں اور اسی کی مدد سے جہاں جکو نیویگیٹ کرتے ہیں جہاں جکا روٹ پلان اسی کی مدد سے ہوتا ہے پرانے جمانے میں چارٹ پہ ہوتا تھا ابھی نئے جمانے میں یہ الیکٹرونک چارٹ آ گیا ہے تو چارٹ بھی ابھی چلتا ہے آپ کو چارٹ پہ بھی میپپنگ کرنی ہوتی ہے اور الیکٹرونک چارٹ پہ بھی کرنی ہوتی ہے تو ایک ڈس میں آپ کو روٹ پلان کرنا پڑے گا اور اس کے انصار آپ کو چلنا پڑے گا یہ ہے رڈار ریڈیو ڈیٹیکشن ڈ رینجنگ سسٹم اس میں آپ پانی کی ستے اور پانی کے کچھ نیچے جہاں جکے چاروں طرف اب کوئی اوبجیکٹ جیسے چھوٹا مچھی کا جھانج یا کوئی آئی لینڈ یا کوئی چھوٹا جھانج یا بڑا جھانج ہمارے آس پاس ہے تو وہ آپ کو رڈار میں دیکھے گا اور اسے اوبجیکٹ کو آپ پتہ کر شکتے ہو وہ کتنے ڈگری بیرنگ پہ ہے آپ کا کتنا آپ سے دوری ہے تو اس کے انصاری آپ اپنے جھانج کو گھما ہوگے چلا ہوگے کہ کسی پرکار کا کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہو تو کسی پرکار کی کوئی نقصان نہیں ہو بیرو میٹر یہ سموندر کا موسم جاننے کے لیے ہوتا ہے پرانے جمعانے میں اس ینتر کا بہت یوز ہوتا تھا ابھی تو آپ موبائل سے بھی بیدر کا پتہ کر شکتے ہو لیکن پہلے کے جمعانے میں بیرو میٹر سے ہی بیدر کا پتہ چلتا تھا کہ آگے جا کے کیا ملنے والا ہے اور ہمیں رینی سیزن ملے گا ڈرین ملے گا یا کچھ رپسی ملے گا کس پرکار کا موسم ملے گا اس کی پریڈکسن بیرو میٹر سے ہوتی تھی جی پی ایس گلوبل پوزیشنل سسٹم یہ آپ کے جہانج کی لوکیشن بتاتا ہے کہ آپ کونچی لوکیشن پہ ہیں اس کی مدد سے آپ پتہ کر شکتے ہو آپ کو کتنا آگے چلنا ہے کتنا نوٹیکل مائلز جانے کے بعد میں آپ کا ڈیسٹینیسن آئے گا بی ایچ ایپ بیری ہائی پریکوینسی ریڈیو اس کا اپیوگ باتچیت کرنے کے لیے ہوتا ہے ایک دوسرے جہانج سے باتچیت کرنے کے لیے پورٹ کنٹرول سے باتچیت کرنے کے لیے یا کسی بھی ایمرجنسی کے ٹائم پہ کسی سے بات کرنے کے لیے بی ایچ ایپ کا یوز ہوتا ہے ای ای ایس اوٹومیٹک آئیڈنٹی پیکیشن سسٹم اس میں آپ کا جہانج کا ڈاٹا ہوتا ہے جہانج کا نام آئی ای ایم او نمبر کتنے کرو کام کر رہے ہیں جہانج کہاں جا رہا ہے کتنے ڈگری کا کورس ہے کتنا اسپیڈ ہے اسی ڈیوائس کی مدد سے پتا چلتا ہے اور جہانج ہماری طرف آ رہے ہیں یا ہمارے آگے پیچھے جا رہے ہیں ان کا ڈیٹیل کتنا لمبائی ہے کتنا چوڑائی ہے کونسا کارگو لوڈ کیا ہے کتنا ڈرابٹ ہے ای ٹی اے کیا ہے سی پی اے کیا ہے یہ سب ہم اس کی مدد سے ہی پتا چلتے ہیں سارٹ سارٹ اینڈ ریس کیو ٹرانس پاؤنڈر یدی آپ کا جہانج کسی کارن سے ڈوب جاتا ہے یا کسی پرکار کی کوئی امرجنسی آ جاتی ہے تو دوسرے جہانج یا دوسرے مچلی کے بورٹ جن میں رڈار ایبیلیبل ہے یدی آپ سارٹ اون کر دیں گے تو جو آپ کے ٹویل نوٹیکل مائلز کی رینج میں آئیں گے ان کے رڈار پہ آپ کے سارٹ کا اوٹومیٹیکلی سیگنل چلا جائے گا یدی کسی پرکار کی کوئی درگھٹنا ہو جاتی ہے آپ کے جہان سے کوئی نیچے گر جاتا ہے اور ریس کیو کیا جاتا ہے تو اس کے لیے ایمو بھی ہوتا ہے مین آورینگ بورڈ لیکن مین آورینگ بورڈ کے ساتھ میں سارٹ کو بھی کام میں لیا جاتا ہے ای پھر بھی یہ سیٹیلائٹ سے کنیکٹیڈ ڈیوائس ہوتا ہے یدی کسی پرکار کی کوئی امرجنسی آ جاتی ہے تو یہ اوٹومیٹیکلی سیٹیلائٹ کے جریعے نجدیک کا جو بندر گیا ہے وہاں پہ آپ کی امرجنسی کے لیے ہیلپ مانگ لے گا چیپ اوپیسر لوگ بگ چیپ اوپیسر لوگ بگ میں جہانج کا پورا بائو ڈاٹا لکھا جاتا ہے کب ہم کہاں تھے کتنے ڈگری پہ چل رہے تھے کیا ہم نے لوڈ کیا تھا کیا ہم نے ان لوڈ کیا تھا کہاں جا رہے تھے کہاں سے آ رہے تھے کونسی جگہ ہم نے ٹرد مارا کونسی جگہ ہم نے چارٹ نیا لگایا کونسی جگہ ہم نے فیول اوئل لیا کونسی جگہ ہم نے ڈیجل اوئل لیا یہ سب چیزیں چیپ اوپیسر لوگ بگ میں مینٹین ہوتی ہے جی ایم ڈی ایس ایس گلوبل میری ٹائم ڈیش ٹریٹ سیکوریٹی سسٹم آپ کے جہانج کے آس پاس کچھ دور تک ہونے والی پراکرطی اور اپراکرطی گھٹناوں کا ڈاٹا آپ کو ملتا رہتا ہے جی ایم ڈی ایس ایس یونٹ سے ایکو ساونڈر یہ بہت ہی پاورپل ایکیومنٹ ہے جہاں جکو گراؤنڈنگ ہونے سے بچاتا ہے سموندری تل کی گہرائی ناپتا ہے اس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ سموندری یہاں پہ کتنا گہرائی ہے تو ایکو ساونڈر بہت ہی ایمپورٹینٹ ہے جب آپ کسی پورٹ پہ کوئی اپریشن کر رہے ہیں یا جہاں پہ گہرائی کم ہے وہاں پہ آپ اپریشن کر رہے ہیں تو ایکو ساونڈر بہت ہی مددگاری انتر ہے اور جہاں پہ آپ کو اینکر ڈالنا ہوتا ہے وہاں پہ بھی ایکو ساونڈر آپ کی مدد کرتا ہے کمپیٹر اور پرینٹر ان کو آپ سب جانتے ہیں انٹرنیٹ ریسیور کیونکہ جہاں پہ سیٹلائٹ سے انٹرنیٹ ملتا ہے تو انٹرنیٹ ریسیور ڈیوائیس جہاں ج How dare ہوتا ہے انٹرنیٹی segment यدی آپ کے جہاں پر آگ لگ جاتی ہے اور پولٹ پر آپ کھڑے ہو تو وہاں پہ آپ کے فائر پمپ سے یا دی کابو نہیں پایا جاتا ہے آپ بندر گھا کہ جو فائر پمپ ہے جن کا frequency زیادہ ہوتا ہے وہ آپ use لے سکتے ہو انٹرنیٹیط sure connection کے ذریعے سیکس ٹینٹ سیکس ٹینٹ تھا اور آج کے جمعنے میں یادی آپ کا جی پی ایس خراب ہو جاتا ہے یا کسی پرکار کی مشٹیک آ جاتی ہے آپ کا جی پی ایس کام نہیں کرتا ہے سیکس ٹین سے آپ اپنے جہاں کی پوزیشن پتا کر سکتے ہو دوستو بیڈیو بنانے میں بہت محنت لگتی ہے آپ لوگوں کا سپورٹ ہی ہمارے لیے سب سے بڑا بردان ہوتا ہے تو آپ لوگ ہمیں سپورٹ کیجئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے جسے کہ ہمارا منوول بڑھے اور ہم آپ کے لیے اور بھی اچھے اچھے انفورمیٹیو بیڈیو لاسکے بنواس بریج نیویگیشن باچ آلارام سسٹم یادی آپ بریج سے پانچ منٹ کے لیے یا سات منٹ کے لیے جو ٹائمنگ سیٹ ہے اس کے اندر بنواس لے لیتے ہو بریج سے تو یہ آلارام اوٹومیٹکلی بجنے لگ جائے گا اور آپ کو بنواس نہیں لینے دے گا بنواس کا مطلب کہ آپ بریج کے اندر پانچ منٹ یا سات منٹ جو بھی ٹائمنگ سیٹ کیا ہوا ہے اس ٹائمنگ کے اندر کسی بھی پرکار کی کوئی مومنٹ نہیں ہوئی ہے یہ آلارام اپنے آپ ایکٹیو ہو جائے گا جس سے پتا چل جائے گا کہ بریج کے اندر کوئی نہیں ہے یا بریج کے اندر جو ہے اس کو نید آ گئی ہے یہ آلارام اپنے آپ ایکٹیو ہو جائے گا بریج سے آپ کو بنواس بنواس نہیں لینے دے گا پبلیکیشن جہاں جمیں کام آنے والے انیکوں پرکار کی کتاب جن کو پڑھ کر آپ سمجھ سکتے ہو کہ یہاں پہ کیا یوز ہوگا یہاں پہ کیا یوز نہیں ہوگا اس ٹائپ کی ساری کتابیں ہوتی ہیں جس کو آپ پڑھ کر سیکھ سکتے ہو اس میں سبھی چیزیں ریکوڈ ہوتی رہتی ہے بوئیس ریکوڈر ہوتا ہے اس میں آپ کا ڈاٹا ریکوڈ ہوتا رہتا ہے پچھلے بارے گھنٹے کا ڈاٹا اس میں ریکوڈ رہتا ہے یادی کسی پرکار کی امرجنسی آ جاتی ہے تو اس ٹائم پہ اس کا یوز ہوتا ہے جیسے کی آپ نے کیا ایکشن لیا تھا اس ٹائم پہ کیا کیا باتیں ہوئی تھی بریج کے اندر آپ نے دوسرے سے کیا بات کی تھی یہ سب چیزیں اس میں ریکوڈ ہوتی رہتی ہے آپ کا کورس کیا تھا ساری چیزیں اس میں ریکوڈ رہے گی تو بی ڈی آر بہتی مہتفون ڈیوائس ہے بریج کے اندر کمپاس کمپاس دو ترے کے ہوتے ہیں جائرو کمپاس اور میگنیٹک کمپاس جائرو الیکٹرونک سے چلتا ہے اور میگنیٹک چمب کیے سکتی سے چلتا ہے رڈر انڈیگیٹر جہاں جکا گھوماؤ کس طرح ہے سٹار بورڈ چاہیے یا پورٹ چاہیے وہ رڈر انڈیگیٹر سے پتا چلتا ہے رڈر کی مدد سے جہاں جکا گھومائے جاتا ہے لیکن رڈر انڈیگیٹر سے پتا چلتا ہے کہ رڈر کی پوزیشن کیا ہے ایرو میٹر ایرو میٹر ہوا کے دباب کو پتا کرنے کے لیے ہوتا ہے ایجیمیٹ سرکل ایجیمیٹ سرکل سے کسی بھی ٹارگیٹ کی پوزیشن آپ پتا کر سکتے ہو بیرنگ آپ پتا کر سکتے ہو اس کو کمپاس پہ رکھا جائے گا اور کمپاس سے آپ پتا کر سکتے ہو تو کتنے ڈگری بیرنگ پہ آپ کا دوسرا ٹارگیٹ ہے سٹیرنگ ویل کنٹرول اس میں ہینڈ سٹیرنگ اوٹو پائلٹ جب آپ ہینڈ سٹیرنگ پہ رکھیں گے تو آپ کو مینوال یوز لینا پڑے گا اوٹو پائلٹ سے آپ اوٹو پہ رکھ دیں گے تو اوٹو پائلٹ سے جہاں چلے گا اوپن سی میں زیادہ تر اوٹو پائلٹ سے ہی چلتا ہے اور یہ دونوں پھیل ہو جاتے ہیں تو این ای پیو اور این ای پیو بھی پھیل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد میں انجن میں ایمرجنسی سٹیرنگ 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 ہوتا ہے اسی سے آپ جہاں کو اوپریٹ کرتے ہیں جہاں کے بریج میں ڈوکومنٹ کی پائل رہتی ہے جہاں سے ریلیٹیڈ ہے اس کی پائل ہوتی ہے باکی ٹاکی ایک دوسرے سے جہاں کے اندر بات کرنے کے لیے باکی ٹاکی اور انٹرکون پھون ہوتے ہیں اور باکی ٹاکی آپ کے ساتھ رہتی ہے جس سے آپ ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہو فائر الارام سسٹم جہاں کے بریج میں فائر الارام سسٹم لگا رہتا ہے جس سے کی جس جون میں بھی فائر لگے گا اس کا الارام بجے گا اور جون کا نمبر آئے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کون سے جون میں فائر لگا ہے نیوگیگیشن لائٹ کنٹرول پینل سرچ لائٹ سرچ لائٹ کے بہتی زیادہ فریکوینسی والی لائٹ ہوتی اس سے آپ سرچ کر سکتے ہو آس پاس دیکھ سکتے ہو یہ سرچ لائٹ ہوتا ہے پائلٹ چیئر پائلٹ کے لیے ایک الگ سے چیئر ہوتی ہے جب آپ کا جہاں کسی بندرگاہ پہ لگنا ہوتا ہے تو وہاں کا لوکل پائلٹ آپ کو نیوگیٹ کرواتا ہے لوکل پائلٹ جہاں پر آئے گا وہ آپ کو نیوگیٹ کروائے گا کتنے ڈگری میں ہمیں جانا ہے کتنے ڈگری میں نہیں جانا ہے وہ نیوگیٹ کرے گا اس کی نیوگیٹ کی انساری چلیں گے اس کے لیے الگ سے ایک پائلٹ چیئر ہوتی ہے فلیگ فلیگ میں نمبرینگ فلیگ الفا ویٹ فلیگ اور کنٹری فلیگ یادی اس سے سمبندیت آپ کو بیڈیو چاہیے تو آپ بیڈیو کو نیچے کمنٹ کیجئے بیڈیو کو شیئر کیجئے لائک کیجئے اور چینل کو شبسکرائب کیجئے ہم آپ کے لیے بیڈیو جرور بنائیں گے فلیگ سے ریلیٹیڈ اسموک ڈیٹیکٹر یادی آپ کسی بھی پرکار کی اسموکنگ کرتے ہو یا کسی پرکار کی دھوہاں اٹھتی ہے تو اسموک ڈیٹیکٹر ایک ایسا ڈیوائیس ہوتا ہے جس سے کی فائر کا الارام بچ جاتا ہے تو اسموک ڈیٹیکٹر بریج میں لگا رہتا ہے ہر جگہ لگا رہتا ہے جہاں جمہیں لیکن بریج میں بھی ہوتا ہے ڈیممر الڈیس لیمپ بہت ہی پاورپل لیمپ ہوتا ہے یہ دن میں بھی کسی دوسرے بوٹ کے اوپر مار سکتے ہو آپ اور اس کو اپنی طرف آکرشت کر سکتے ہو جیسے کی کوئی مچلی کا بوٹ ہے یا چھوٹا بوٹ ہے جو آپ کی نہیں سن رہا ہے یا آپ کو نیویگیٹ نہیں کر پا رہا ہے یا آپ کو نیویگیٹ نہیں کرنے دے رہا ہے تو اس کے اوپر آپ مار سکتے ہو اور اس کو بتا سکتے ہو کیونکہ ہم آپ کو بلا رہے ہیں یا آپ کو سمجھا رہے ہیں دوربین دوربین بہت ہی مہتپورن ینتر ہے بریج کا اس سے آپ دور تک دیکھ سکتے ہو اور پتا کر سکتے ہو دوسرے جہانج کا ڈائریکشن وغیرہ آپ چیک کر سکتے ہو فائر پلان بریج کی اندر ایک فائر پلان لگا ہوا ہوتا ہے جس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ کے جہانج پہ کہاں پہ کونسی چیز مسٹر لسٹ مسٹر لسٹ مسٹر لسٹ میں آپ کو پتا چلتا ہے کہ جہانج میں آپ کی کیا ڈوٹی ہے جتنے بھی سارے کرو ہے ان کی الگ الگ ڈوٹی ہوتی ہے الگ الگ امرجنسی ٹائپ میں تو جیسی امرجنسی سیچویشن رہے گی اس کے انسار آپ کی ڈوٹی رہے گی وہ مسٹر لسٹ میں لکھی ہوتی ہے اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک پہنچاؤ جس سے اور لوگوں کی بھی مدد ہو سکے سب ہی طرح کے جو بھی ایکیومنٹ بریج کے اندر لگے ہوئے ہیں ان کا ایکیومنٹ الگ سے رکھا ہوگا جدی آپ کو کسی بھی ایکیومنٹ کے بارے میں سمجھنا ہے تو آپ ایکیومنٹ جا کے دیکھئے یہ نئے لوگوں کے لیے بہتی امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو آپ کو سمجھنا ہے تو اس کا ایکیومنٹ پھون جہاں کے اندر امرجنسی کے لیے یا امرجنسی میں کام لینے کے لیے سیٹلائٹ پھون ہوتے ہیں جس سے آپ کول کر سکتے اس کا بہت زیادہ کوشٹ ہوتا ہے لیکن آپ کول کر سکتے جب آپ کی کوئی امرجنسی ہوتی ہے تو لائف جیکٹ اور امرسن سوٹ امرجنسی کے لیے لائف سیبنگ سیگنلز فائر ایکٹنگ سیلینڈر کلینومیٹر آپ کو پتا چلتا ہے کہ جہاں اہیڈ میں کتنا ریپی ایم لے رہا ہے یا اسٹرن میں کتنا ریپی ایم لے رہا ہے اہیڈ کا مطلب آگے اسٹرن کا مطلب پیچھے کورس ریکوڈر اس سے آپ کے جہاں کورس ریکوڈ ہوتا رہتا ہے کونسے کورس پر آپ کا جہاں چل رہا تھا کونسے کورس پر کب چل رہا تھا یہ سب ریکوڈ ہوتا رہتا ہے تو گائس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے جے ہن جے بھارت ویڈیو کو لائک کرو شیئر کرو چینل کو سبسکرائب کرو